ہیلو ویلکم بیک ٹو میچ چلن ایرم ڈیڈر بوٹک میں آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں سمپل سے روپٹے کو کیسے زیادہ انہینس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے پٹی لیوی ہے جو میں نے فور سائیڈ میں لگانی ہے باقی یہ کورشیاں لے سے یہاں پہ میں نے جو پٹی کی چڑھانے وہ دھائن چلی ہے اور روپٹے کے اکارڈنگ آپ کو پٹی لینی یہ ہماری کورشیاں لے سے یہ روپٹے میں لگیوی تھی تو یہ ایکسٹرا ہے تو اب میں اس کی روپٹے کی تیاری کرتی ہوں یہاں پہ جو ہماری پٹی کی لیندھ کو بڑھانے کے لئے میں نے یہاں سے ساری پٹیوں کو جوائنٹ کر لیا ہے میں نے جو پٹی دم سیدھی جوائنٹ کی ہے کیونکہ اس میں اور ریب کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ایسے جوائنٹ کر دینا ہے ایسے ایسے ہماری جتنی بھی لیندھ ہوگی دو پٹے کی اسی کے قارڈنگ ہمیں پٹی جوائنٹ کر لینا ہے then اس کے بعد اب ہماری کرشی لیس رکھیں گے اور یہاں پہ جو ہمارا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو ایسے رکھیں گے یہ ایسے اس کے اوپر پٹی رکھیں گے اور نیچے کرشی لیس رکھیں گے اور اس کو ایک ہی سلائی میں ہم دونوں چیزوں کو اٹیش کر لیں گے یعنی کرشی لیس کو اور جو ہماری پٹی لگے گی اس کو اٹیش کر لیں گے یہ دیکھئے کچھ ایسے آئے گا ایسے ہم اپنی کورشل لیس رکھیں اوپر سے پٹی کو رکھیں ایسے اس کو سٹچ کر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی رپٹہ ہے شیفون ہو یا کورٹن ہو تو آپ اس کو ایسے بنائیں گے تو بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے رپٹہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے تو رپٹہ لینے میں بھی آپ کو اچھا لگے گا تو ایسے آپ بنا لیجئے گے تو آپ کے رپٹے کی جو خوبصورتی ہے وہ اور بھی بڑھ جائے گی تو دین اس کے بعد اب ایسے فور سائٹ پہ ہم لوگ اس کو سٹچ کر لیں گے ایسے کرتے ہوئے اب یہاں پہ کورنر دیکھیں کس طریقے سے بنائیں گے ہم لوگ ایسے کورنر جوائنٹ کر لیں گے اور اس کو ایسے ہی ٹرن کرتے ہوئے ایسے ہم لوگ سٹچ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں کچھ بھی زدہ کچھ کرنا نہیں ہے ویسے ہم اپنے دوپٹے میں پٹی اٹیج کر لیں گے ہم لوگ سٹچ کر لیں گے ایسے ہی ہم اپنے دوپٹے کو ایسے بنا لیں گے اور یہ پٹی کو باہر کی طرف نکال لیں گے اب اس کو جو اپوزٹ سائٹ ہے جو ہماری جو اڑٹی طرف کا اپوزٹ سائٹ ہے اس طرف ہم ایسے فورڈ کریں گے اور ایسے کچھ کورنر بنائیں گے سب سے پہلے اس کو ایسے سٹچ کر دیں گے ہاف انچ اندر لیتے ہوئے فورڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر سٹچ کر لیں گے آپ چاہے تو ترپن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں کتنا فنیشنگ سے اور بہت ہی اچھا اس کی پائپن لگ گئی ہے اگر آپ ایسے پائپن لگا جو آپ کو رشیاں لے سے ایسے لگائیں گے تو آپ کی بہت ہی زیادہ پٹے کی لک بڑھ جائے کی موسیقی 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 یہاں پہ دیکھیں ہم کورنر کیسے بناتے ہیں اس کو اندر کی طرف فورڈ کرتے ہوئے ایسے یہ دیکھیں ہاف انچ اندر لیتے ہوئے اسے کورنر کرتے ہوئے یہاں پہ یہ دیکھیں ایسے کچھ کورنر بن جائے گا اور یہاں سے بھی ہاف انچ لے لیں گے اور ایسے کچھ ہمارا کورنر بن جائے گا بہت زیادہ فنیشنگ سے کورنر بنے گا یہ دیکھیں اب یہاں سے ہم اس کو جو ہماری جو اوپن سائٹ تھی اس کو بھی سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد پھر اس کو ٹرن کرتے ہوئے چلے جائیں گے یہاں سے اب ہاف انچ اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے اور اس پہ بھی سٹیچ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں بہت زیادہ خوبصورتی سے ہمارا جو کورنر ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بہت زیادہ فنیشنگ سے بن کے ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں کچھ ایسے آئے گا یہ دیکھیں آپ جو ہماری جتنی پٹی ہے اس کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے ہاف انچ کو اور ایسے سٹیچ کر لیں گے ہافتے ہافتے ہوگی جنے یہاں پہ دیکھیں کورنر ایسے بنے گا ایسے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پھر سے اس کو اوپن کر کے دکھا رہی ہوں یہاں سے ایسے ہو جائے گا ہاف انچ اندر لیتے ہوئے مارجن کو اس کو اسٹیش کر لیں گے جیسے میں نے پہلا لکورنر بنے آیا ہے دوپٹے کا ویسے ہمیں اس کورنر کو بھی بنانا ہے ہم جتنے بھی میرے فور سائیڈ ہیں اس کو ایسے اسٹیش کرنا ہے جو اس میں پٹی لگتی ہے وہ لگانا بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور دیکھیں دوپٹے کی جو ہماری جو ہیوی سائنس ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے میرے موسیقی یہاں پہ ہمارا روپٹہ کچھ ایسے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے روپٹہ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ پسند آئی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریے بل ایکن کلک کریے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اوکے بائی اللہ حافظ